ہیلو فرینڈز کیسے ہیں آپ سب سواگت ہے آپ کے اور ہمارے یوٹیوب چینل ایسیسٹی موٹرز پر اور آج اپنے سامنے کھڑی ہوئی ہے مارتی سوزو کی ارٹیگا گا بلیک ویرینٹ بلیک کلر آپ کو کہیں نہیں دیکھنے کو ملتا بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے تو اپنے سامنے کھڑی ہوئی ہے بہت لوگی چوئیس تھی کہ ہم بلیک کلر دیکھیں تو تمہارا بھائی لے کے آیا ہے بھائی بلیک ہمارے ساتھ ایک اور یوٹیو بنا رہے ہیں ہم بھی اپنی ویڈیو چینل کے نام سے چینل ہے یوٹیوب پہ وہاں پہ آپ جاگے ان کا بھی چینل ویڈیز کر سکتے ہو ان کو بھی تھوڑا سپورٹ کر سکتے ہو ہمارے ساتھ ساتھ تو بھائیو یہ ہو گئی ہماری ارٹیگا کا بلیک ویرینٹ زیڈ ایک سائی ویرینٹ تو اس میں آپ کیا کیا چیزیں آفر کری جاری ہیں کیا نہیں ہے کیا چیز ہونا چیز ہے وہ ساری چیزیں ایکسپلین کرتے ہیں دیرے دیرے آپ اور ہم دونوں مل کر سب سے پہلے بات کرتے ہیں گاڑی کے ہیڈ لیم کی تو ہیڈ لیم کیسے آپ کو دیکھنے کو ملے والے ہیں پورا ہی کروم کا کام اچھا خاص آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے LED آپ کو نہیں ملتے ہیں یہاں پہ آپ کو ہیلوزن بلک کے ساتھ پروزیکٹر دیکھنے کو مل جاتا ہے ہیلوزن بلک کے ساتھ ہی ریپیکٹر دیکھنے کو ملنے والا ہے دونوں ہی ہیڈ لیم کے لیے الگ الگ کام کرتے ہیں یہاں پہ انڈگیٹر کی پلیسمنٹ ہے یہ بھی ہیلوزن بلک کے ساتھ آپ کو دیکھنے کو ملنے والا ہے باقی کوئی بھی ڈیرل ویگرہ آپ کو نہیں ملتے ہیں آگر نیچے بات کرتے ہیں تو کاغ لیم آپ کو دیکھنے مل جاتے ہیں جو کہ یہ بھی ہمارے ہیلوزن بلک کے ساتھ ہونے والے ہیں کروم کا اچھا خاصا کام آپ کو ہیڈ لیم میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے ساتھ ہی گریلز میں بھی کروم کا بہت اچھا خاصا کام آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کی دیکھنے میں بہت سہی لگتا ہے فرن پروفائل کو انہینس کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ نیچے جو اس کی ریڈیٹر گریل ہونے والی وہ بھی اچھے خاصی چوڑی ہے نیچے اس کے لیٹ بھی آپ کو گلوسی بلیک کے ساتھ دیکھنے کو مل جاتی ہے اور اگر ویڈ تھی کی بات کرتا ہوں تو سترہ سو پینتیس امم آپ کو ویڈ سے دیکھنے کو ملے گی اور اس کے ساتھ ساتھ گراؤنڈ کرنس کی اگر بات کرتا ہوں تو 185 امم آپ کو اس میں گراؤنڈ کرنس دیکھنے کو ملنے والا ہے تو کچھ اس تحقیقہ پورا فرن پروفائل ہونے والا ہے چلتے ہیں سائی پروفائل کی طرف تو سائیڈ میں کیا کیا چیز آپ کو آفر کری جاری ہیں وہ ساری چیز بتاتا ہوں ڈرم برکس دیکھنے کو مل جاتے ہیں اور اس کے ساتھ اے بی ایس ای بی ڈی ای ایس پی وہ تمام کے تمام فیچر جو ہونے چاہیے گاڑی کے اندر وہ ساری چیزیں آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہیں اوورال اب اس کے ایک چیز اور بتاتا ہوں یہ جو ٹائر سائز ہے آپ کو سیفٹ میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے اور ارٹیگا میں بھی اتنی لنگ بھی اتنی چوڑی گاڑی میں بھی بھی آپ کو یہی تیر سائز دیکھنے کو ملنے والا ہے کیا بات ہے اے پلر پورا آپ کو گلوسی بلیک فنس کے ساتھ بی پلر بھی پورا بلوسی بلیک فنس کے ساتھ وہیں اگر سی پلر کی بات کرتا ہوں تو بہت اچھا خاصا کورٹر گلاس کے ساتھ مرز ہو جاتا ہے جو کی دیکھنے میں بہت سے لگتا ہے لیندھ جو ہے نا گاڑی کی بہت زیادہ بہت اچھی خاصی لیندھ ہے لگ بہ لگ پانچ میٹر کی گاڑی ہونے والی ہے اس کے ساتھ ساتھ وارویمز آپ کو الیکٹرکلی ایڈیسٹی بلہ ہیں زیڈ ایک سائی ویرینٹ ہے تو یہ چیزیں آپ کو ساری ملنے والی ہیں ٹرین ڈیٹر آپ کو وارویمز پہ ہی دیکھنے کو مل جاتا ہے اگر میں بات کرتا ہوں اس کے ڈور ہینڈلز کی تو کھروم فنس کے ساتھ آپ کو دیکھنے ملتے ہیں جو بلیک کلر کے ساتھ بہت اچھے خاصی نکھر کے آ رہے ہیں دکھر سنسر آپ کو بھوت سائیڈ دیکھنے کو مل جاتے ہیں دونوں سائیڈ ہونے والے ہیں اس میں آپ کو کوئی دکھت نہیں ملنے والی ہے اس کے ساتھ ساتھ ریئر کا ہینڈلز کی آپ دیکھ سکتے ہو اور جو اس کی ریئر ڈور ہے نا بھائیو کیا بات ہے اتنا چوڑا ڈور ہے اور جو اس کی وینڈو ہے نا وینڈو بھی کافی چوڑی آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے دیکھنے میں بہت صحیح لگتی ہے کیا بات ہے مطلب اچھے خاصی چوڑی آپ کو دیکھنے کو ملنے والی ہے سیکنڈ ڈور آگین بات کر لیتا ہے اس کے پوری اوبرال لیندھ کی تو آپ کو مل جاتی ہے 4395 ویل بیس آپ کو مل جاتا ہے 2740 امم کا کیا بات ہے مطلب اچھا خاصا ویل بیس بھی آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے اندر گاڑی کے بہت اسپیس ہے فیول ٹائنگ کی تو 60 لٹر پیٹرول میں آپ کو مل جاتی ہے گاڑی کی فیول ٹائنگ کی اوبرال پورا سائیڈ پروفیل ایسے ہونے والا تھا ساری چیزیں بتا رہو ان کے کر کے اب آپ بتا دینا بلیک کلر آپ کو ایٹی کا کا کیسا لگ رہا ہے مجھے تو سچ بتا رہا ہوں بہت سیکسی لگ رہا ہے یہ کلر کیونکہ زیادہ تر اممون آپ دیکھتے ہو جو وائٹ کلر میں ہی ایٹی کا آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے یا سیلور کلر لیکن بلیک کلر میں بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے اس لیے سوچا کیوں نہ اپنے ویورس کو بھی آج میں بلیک کلر کی ایٹی کا دکھا ہی دوں ہونے کو اور یوٹیوبر نے بھی ویڈیوز بنا رکھی ہوں گی لیکن بھائی جو میری آواز کو سننا پسند کرتے ہیں جو میری ویڈیو دیکھنا پسند کرتے ہیں ان کے لیے میں نے صرف یہ ویڈیو بنانے کا سوچا اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ بات کرتے ہیں بہت چھوٹا سا آپ کو دیکھنے میں جاتا ہے واشر یونیٹ آئی ڈی باگر ہے وائپر ہے کوئی دکھت آپ کو نہیں ملنے والی زید اکس آئی ویرینٹ میں یہاں پہ اگر بات کرتے ہیں کوئی بھی آپ کو ایلیٹی سیٹ اپ دیکھنے کو نہیں ملنے والا ہے یہاں پہ آپ کو ضرور یہ ایلیٹی میں دیکھنے ہوں مل جاتے ہیں مل جاتے ہیں انڈکیٹر ہیلوزن بلک کے ساتھ ہونے والے ہیں یہاں پہ ریوٹس پارکنگ لیم بھی آپ کو ہیلوزن بلک کے ساتھ دیکھنے ہوں ملنے والے پورا ٹیل لیم کا جو سیٹ اپ ہے نا ٹھیک تھا آپ کو دیکھنے ہوں مل جاتا ہے سمارٹ ہائی بریٹ کی بیزنگ مل جاتی ہے کیونکہ اس کا جو انجن ہے نا کے فیفٹین سی سریز کا وہ سمارٹ ہائی بریٹ ٹیکنالوجی کے ساتھ اپکا دیکھنے کو ملتا ہے یہاں پہ بات کر لیتا ہے تو ریفلیکٹر آپ کو ہوریزنٹلی دیکھنے کو مل جاتے ہیں چاہر چاہر آپ کو ریوٹس پارکنگ سینسر دیکھنے کو ملیں گے وہیں گے بات کرتا ہوں تو بیچ میں آپ کو مل جاتا ہے سوسو کی گھر لوگ کوئی بھی کیمرہ بغیر آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتا ہے ایدھر کی بات بات کر لیتا ہے اگر اگر تو کیا چیزیں بات کر لیتا ہے بھائیو کیس کی تو کیس کو جس سے دیکھنے والی دوسری والد بلو کلر کیا آپ کو فنش دیکھنے کو ملے گی دو بٹن ہون مانے لکنے لکنے کے لیے دونو ہی سیم کیز ہے کیلس انٹری ہے زیت ایکس آئی ویریانٹ ہے تو اس میں تو آپ کو سوچنے کی کوئی بھی ضرورت ہے نہیں اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر ایک سنسر ہے اوپن کر لیتا ہے اب بات کر لیتا ہے ڈورس کی تو ڈورس آپ کو پورا ڈول ٹون تو نہیں کہہ سکتے ہیں سنگل ٹون یہ ہے کیونکہ بس چھوٹا سا ٹیکچر آپ کو دیکھنے کو ملنے والا ہے گریس کلر کے کمبنیشن کے ساتھ آپ کو دیکھنے کو ملے گا چھارو ہی پاور ویڈو سیچ ہے وینڈو لوگر ہے ڈال لوگر ہے ڈال لوگر ہے الیکٹر کا لیئے جس ٹین فولڈ کرنے کے لیے کروم سنس کے ساتھ دولیور بھی ہے نیچے اگر بات کر لیتا ہے تو تھوڑا سا سپیس ڈال لوگر آپ کو دیکھنے کو ملے گا اس کو کرتے ہیں بند چلتے ہیں یہاں پر آگے ڈیس بورٹ کے بارے میں بات کریں گے کیا کیا چیز بھائی ڈور دیکھ رو کتنا بڑا ہے ماننا پڑے گا اس چیز کو نیچے اتنا بڑا ڈال لوگر آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے نیچے یہاں پر لوڈ میں چیز ہے کی لمبائی کے اگر بات کرتا ہے تو بھائی ایک دو تین چار کتنا بڑا ڈور ہے گھرنے میں بھی ٹائم لگ رہا ہے کیا بات ہے آ جاتے ہیں سیٹس پہ تو سیٹس آپ کو دیکھو سب سے پہلے فیبرک دیکھنے کو مل جاتی ہیں اور اس کے ساتھ آئیسو فکس آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے زیدہ سکرینج میں انڈر تھائی سپورٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے بہت اچھا گا سا انڈر تھائی سپورٹ ہے کمفوٹیبل سیٹس ہیں سکسٹی فورٹی سپریٹ کا اپسن آپ کو دیکھنے مل جاتا ہے دو ایڈیسٹی بل ہیڈریسٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ آپ کو دیکھنے مل جاتا ہے ہامریسٹ جو کی اس میں آپ کو کوئی بھی کپ ہولٹر بغیرہ نہیں ملتا ہے چلو اس چیز کو تھوڑا سا منجھ کرنا اپڑے گا ہائیڈ سمنٹ تو سائد نہیں ہونے والی نہیں بلکل نہیں آپ کو دیکھنے ملے گی آگے ہی سیٹ میں دیکھیں گے اور ریئر سیٹ میں آپ کو دیکھنے مل جاتا ہے میں پوکٹ جو کی دیکھنے میں صحیح لیتی ہے چلو بیٹھتے ہیں گاڑی کے اندر بھائیو یقین ماننا جو گاڑی میں بیٹھنے کا پوسٹیر ہے نا بہت زیادہ نیکس لیول آپ کو دیکھنے کو ملنے والا ہے کوئی دکھت نہیں ہے بھائی پیچھے مل جاتا ہے یہ ایسے ہیں ہونے والے ہیں اپنے اپنے اکڑنگ آپ کو اگر زیادہ کرنی ہے مل جاتا ہے اور جب پہ بات کرتے ہیں تو یہاں پہ 12 سوکٹ ہے یہاں پہ بارٹال ہولٹر دیکھنے کو مل جاتا ہے ایدھر کی بات کرتے ہیں آگر تو اگر یہاں کچھ کیا کیا چیزیں ملتی ہے کچھ بھی نہیں ہے صرف ملنے والا ہے اور پوزیشنگ کی بات کرتا ہوں بیٹھنے کی اگر میں بات کرتا ہوں تو تین اور پیچھے دو اور فرنڈو سیون سیٹر اپنی گاڑی بن جاتی ہے چلو یہاں کی ساری باتیں ہو گئی اگر بات کرتے ہیں اس کے بوٹ کی تو بوٹ میں کیا کیا چیزیں آپ کو دیکھنے والی ہیں وہ ساری چیزیں بتا دیتے ہیں فٹا فٹ پھر چلتے ہیں اس کے ڈیس بورڈ کی طرف دیکھو الیکٹرک نہیں ملتا ہے مینولی آپ کو دیکھنے ملتا ہے کچھ اس طریقے سے آپ اس کو اون کر سکتے ہو بات کرتے ہیں اس پیس کی تو کچھ اس پیس ہونے والا ہیں آپ اپنی بغیرہ رکھ سکتے ہو اس کی گاڑی کی باکی یہاں پہ کچھ اس پیس ہے اس میں آپ سینجی ویرینٹ بھی لے سکتے ہو اگر سینجی آپ کو چاہیے تو سینجی بھی آپ کو مل جائے گا باکی اس پیس اتنا زیادہ آپ کو نہیں ملتا ہے دو یا تین چھوٹے چھوٹے جو ہمارے سوٹکیس ہوتے ہیں وہ آ جائیں گے باکی زیادہ لگیس آپ نہیں رکھ سکتے ہو لیکن جب اس گاڑی کو کوئی لیتا ہے ٹیکسی میں اگر یہ چلتی ہے تو اوپر اپنے چھت لگوا لیتا ہے روپ جو ہوتا ہے وہ لگوا لیتا ہے باکی اگر اس پیس اگر آپ کو چاہیے پانچ بندے اگر ٹریول کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ آپ اس سیٹ کو فولڈ کر کے بوٹ بڑھا سکتے ہو جو کی اچھا خاصہ بوٹ آپ کو مل جاتا ہے اوپر اوٹ اب بات کر لیتا ہے بھائیو اندر انٹیریئر کی انٹیریئر میں کیا چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملنے والی ہے باقی ساری چیزیں دھیرے دھیرے ہم نے کور کر لی ہیں بات کرتا ہے یہاں کی سٹیٹس کی تو سب سے پہلے دیکھو ہائیٹس میں مل جاتا ہے انڈائی تھائیس ریپورٹ کیا بات ہے اچھا خاص ہے ٹیکسچر اچھا خاص ہے فیبرک ہونے والا ہے ائر بیک کے اگر بم بات کر لیتا ہوں تو ٹوٹل آپ کو دو ہی دیکھنے کو مل جاتا ہے باقی اگر بات کرتے ہیں تو نیچے آپ کو مل جاتا ہے اے بی سی پیڈل بیٹھتے ہیں گاڑی کے اندر ساری چیزیں تو ہو گئی ہیں لگ لگ وقت اب بس انٹیریئر کی بات کرتا ہے پھر اس کے بعد چلیں گے انجن کے بارے میں بات کریں گے اوہو بھائی تھگن لگ جاتی ہے بولتے 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 کیا کریں کام کچھ ایسا اپنا چالوں یہاں پہ بات کرتا ہوں اس کا اگنیشن آن فرامن ہے واہ بھائی سب سے پہلے بات کرتے ہیں سٹیرنگ کی تو نارمل سٹیرنگ دیکھنے ہوں مل جاتا ہے کوئی بھی لیدھر اپنگ نہیں ہے یہاں پہ کنٹرولز مجھے سسٹم کے ضرور دیکھنے ہوں مل جاتے ہیں یہاں پہ ٹیلی فونی کے کنٹرولز آپ کو دیکھنے ملنے والے ہیں تو کٹھتے ہیں بند یہاں پہ اگر ہم بات کرتا ہوں ایڈرسمنٹ کی تو بھائی تیلٹ بس تیلٹ ہی آپ کو دیکھنے کو ملنے والا ہے یہاں پر ایک چیز مجھے میسنگ لگتا ہے یہ آٹومیٹک ہیڈ لیمپ آپ کو یہاں پر نہیں ملتا ہے مینولی دیکھنے ملتا ہے کیا کر سکتے ہیں بھائی چلو یہاں پہ آپ کو مینولی ہی آپ کو وائپر کے کنٹرولز بھی دیکھنے کو ملنے والے سمارٹ ہائیبریٹ کی جیسے آپ جانتے ہوں گے موٹر اور بیٹری دونوں چیزوں پہ یہ کام کرتے ہیں انجن پہ اور موٹر پہ جب اس کی بیٹری چارز ہوتی ہے تو آٹومیٹک اپنا ہی ہی ہماری چلی جاتی ہے بیٹری پہ اور جیسے ہی ڈاؤن ہوتی ہے پھر ہماری آ جاتی ہے انجن پہ تو پتہ بھی نہیں چلتا جب یہ چلتی ہے گاڑی اوکی اگر کلشٹر کی بات کرتے ہیں تو ٹیکو اس پیڈو آپ کو دیکھنے مل جاتا ہے جو سیکسی سا لک ہے نا وہ آپ کو مل جاتا ہے اس گاڑی کے کلشٹر کے اندر باقی اگر اس کی کی انفرمیشن آپ کو چینج کرنی ہے تو یہاں سے آپ چیک کر سکتے ہو ایک اکونومی اور ڈرائیو رینگ ٹائم 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 یہ آگیا اس کے بات ٹارک پاور بغیرہ بریک ایکسلیٹ وہ تمام کے تمام فیچر آپ کو اس ڈسپلی کے اندر مل جاتا ہے جو ہونے چاہیے نیچے ٹوٹل ڈوڈومیٹر ہے ٹائم ہے اور باہر کا ٹیمپریچر آپ کو دیکھنے کو ملنے والا ہے بات کرتے ہیں ایدھر کی تو یہاں پہ 7 مل جاتا ہے لیکن آپ کو وائر کے ضرور چلانا پڑے گا کوئی بھی وائرلیس آپ کو نہیں ملنے والا ہے پورا گلاوسی بلیک کام آپ کو دیکھنے ہو مل جاتا ہے بات کرتے ہیں ہزار ٹک 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 آٹومیٹک کلائیمنٹ کنٹرول آپ کو دیکھنے ہو مل جاتا ہے جو کی بہت صحیح ہے کیا بات ہے نیچے بارہ وڈڈ کا سوکٹ ہے اور ایک سو بیس وارٹ میکسیموم کیسٹی اس کی یو ایس بی سوٹس ان کے لیے یہاں پہ اچھے خاصے اس پیس ہے دو چار موبائل آرام سے دکھ سکتے ہو بات کرتے ہیں یہاں کی تو یہ بھی آپ کو اچھے خاصے دو کپ ھولڈر دیکھنے ہو مل جاتا ہے جو کی کوڑڈ ہونے والے ہیں بھائیو یہ بہت بڑی چیز ہے گین آپ کے اگر بات کرتے ہیں تو فائی سپین مینول ٹرانسیسن ڈیورس کنویسن ہونے والا ہے ہینڈ بریک آپ کو کروم سنس کے ساتھ دیکھنے ہو مل جاتا ہے آم ریشت بلکل چھوڑا سا مل جاتا ہے یہ اچھے چیز ہے اس کے ساتھ ساتھ دیکھنے ہو مل جاتا ہے کوئی بھی بینٹی مرور پر آپ کو لیمپ بہر نہیں ملتا ہے یہاں پر بھی کوئی لیمپ نہیں ہے اپنے گلوب وکس کے اندر باقی ٹھیک ہے چلو یہ ساری چیز ہو جاتی ہے گاڑی کے انٹیریئر کے اندر اب چلتے ہیں گاڑی کے بھائیو باہر باہر دیکھتے ہیں کیا کیا چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملنے والی ہے بھائیو بھائیو یہ آگئی اپنی کچھ اس طریق سے اندر آپ کو دیکھنے کو ملنے والا ہے جو کیا آتا ہے بھائیو اسمارٹ ہائیبریٹ تیکنولوجی کے ساتھ کے 153 series کا 1462 cc 1.5 liter اندر آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے بات کرتا ہوں پاور کی تو 102 ڈی ایچ پی کی پاور اور 138 ڈی ایم کا آپ کو اس میں ٹورک دیکھنے کو ملنے والا ہے کیا بات ہے اس کے ساتھ ساتھ میل ایچ کی اگر بات کر لیتے ہیں تو لگ بھر لوگ بھائی کمپنی کلیم کرتی ہے ٹونٹی کے ایم پیل کا ساری چیزیں میں نے کر کے آپ کو اس گاڑی کے بارے میں بتائیے بلیک کلر بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے آپ کو بھی میں نے یہ ویڈیو کے دعا رات دکھا دیا ہے کہ بھائی بلیک کلر کیسا ہونے مہیں اگر آن روڈ کی بات کرتا ہوں تو آیا ہوں میں شاہ کمبری ہوتا موبائل کے نام سے شورو میں سہارنپور روڈ پہ تمہاں پہ موٹا موٹا پڑا جاتی ہے آپ کو بارہ لاکھ ساٹھ ہزار پہ یہ مطلب بارہ لاکھ ساٹھ ہزار پہ آپ کو نکالنے پڑیں گے اپنی جیب سے تب آپ کے پاس اس گاڑی کی چابی آنے والی ہے تو بھائیو ویڈیو ہوگی ہے پوری کمپلیٹ ویڈیو کیسے لگی گاڑی کیسے لگی ویڈیو میں بھائی کمنٹ شریکشن میں ضرور بتا دینا بہت زیادہ محنت ہو رہی ہے تو پلیز محنت کا فل آپ ہی لوگ دوگے جب سبسکرائب کروگے لائک کروگے شیئر کروگے تب ہی مجھے بھی بہت اچھا لگنے والا ہے ملتا ہوں ایسی کسی نیکسٹ ویڈیو ملتا تک کے لیے جہن جہوارد